اندھا الیکشن میں کس چماہت کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو آپ سر پی ٹی آئی پی ٹی آئی تمہارا تو ووٹ ہی نہیں ہے پھر پی ٹی آئی ہم پی ٹی آئی کا جگر ہے جگر بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم ناظرین آج ہم لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اندھا الیکشن میں کس چماہت کو ووٹ دیں گے اور کیوں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں اسلام علیکم جی ساتھ کیسے سر اچھا ہوں سر کس چماہت کو ووٹ دیں گے سر پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے کیوں کیونکہ وہ خان صاحب جو ہے ہمارے دل کے پیار ہے جو ہے ہمارا تو ہم اس کو ووٹ دیں گے اصل جو جنگ جنریشن کو شہر دلائیا ہے نا اس چیز کا وہ خان صاحب آپ بھی خان صاحب کو ووٹ دیں گے انشاء خان صاحب کو ووٹ دیں گے اور دنکے کی چوٹ پر دیں گے اچھا دل دوں کسی کو بھی نکار رہا ہے سمجھا سمجھا اسلام علیکم کوئی نہیں ہے لیکشن ہماری نظر میں کوئی نہیں ہے سب چور ہیں سب ڈکیٹ ہیں اچھا جی آج کنا آپ کس کو ووٹ دیں گے یا کنا و دو و یا کنا ستا ان کو اچھا عوام کو اگر ریلیف ملے گا آور آل تو اس لحاظ سے ہی یعنی کہ بوٹنگ کیوں ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو نیا کوئی آئے تو وہ یعنی کہ پاکستان کو ریلیف دے ہم جو دیں گے وہ انصاف کے دائرے میں کس میں انصاف ہوگا نام کیا جماعت پی ٹی آئی مہت شکریہ نظر میں ایک جماعت ہے جو اچھا کام کر سکتی وہ جماعت اسلامی ہے سراج الحق صاحب جن کا اوپر آج تک نہ کوئی کیس بنا ہے اور نہ انشاءاللہ بنے گا ہماری نظر میں وہ پاک ہیں صاف ہیں باقی سب کرپٹ ہیں سب چور ہیں سب ڈکو ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم سلام سلام سارا اندھا الیکشن میں کس جماعت کو کسی کو نہیں دینا چاہیے جو چال دی وہ بیتے رہ گا بہت شکریہ اسلام علیکم کسی کو نہیں کوئی کہا کیوں اسلام علیکم سلام ویسے ہی دل نہیں کرتا اسلام علیکم کسی کو میری لے پی ٹی وہ کیوں بس مہارا خان کے ساتھ بنتا ہے بھائی ہے اسلام علیکم سلام کسی کو میری لے پی ٹی آئی کو کیوں بھائی ہے قمران کان زنداباد اسلام علیکم علیکم اسلام جنب اندھا الیکشن کسی کو میری لے ٹی ایل پی کو وجہ دن تکتر لائیں انشاءاللہ ایک بار ووٹ دے کے تو دیکھیں ٹیل پی کو جناب کس چماہت کو اندھا الیکشن میں ووٹ دیں گے نون لیگ کیوں شروع سے نون لیگ کے ساتھ وہ کتنے سے کے شروع سے ہی کیا وہ کتنے سے کے شروع سے ہی نہیں بس دے دیا تین بار ووٹ دیا چوتھی بار بھی تین بار یار اتنی عمر تو نہیں لگ رہی عمر نہیں ہے لیکن نون لیگ کے ساتھ ہی ہے نون لیگ شیئر پر شیئر ہے بس بہت شکریہ جناب ناظرین یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ اندھا الیکشن میں کس چماہت کو ووٹ دیں گے جناب اندھا الیکشن میں کس چماہت کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پکا اور سچا لیڈر ہے پاکستان کے لیے جو کہ ملک کے لیے ایک بگوڑا ثابت نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ تمام پاکستان کے لیڈر جو ہیں بگوڑے ہیں اور پاکستان سے لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے ہیں بہت شکریہ جناب اسلام علیکم علیکم اسلام سہر اندھا الیکشن میں کس چماہت کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو وہ کیوں بہت سی وجہ جائز ہے زندگی کا پہلا ووٹ ہے پہلا ووٹ ہی ہونس ساپ پہلا ہی خاند صاحب کو دیں گے کیوں ابھی تو جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے سیاسی جو حالات ہیں وہ سازگار بھی نہیں سمجھے جارے پھر بھی آپ ووٹ دیں گے ہاں وہاں دیں گے کیوں اور جماعت قابل ہے ہی نہیں ووٹ کے پی ٹی آئی کے علاوہ بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم سلام سارا اندھا الیکشن میں کس چماہت کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی کیوں کیونکہ وہ ایماندار ہے اچھا اس بات کی کیا گرانٹی ہے وہ ایماندار ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایماندار ہے اس میں گرانٹی دینے کا کیا بات ہے وہ ابھی جیل میں اتنا وقت گزار رہی یہ ایمانداری نہیں ہے جیل میں رہنا ہے ایمانداری ہے ہاں تو پھر درداری صاحب بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے ہیں وہ تو کرپشن میں پکڑا ہوا تھا نا تو خان صاحب کس میں پکڑے گئے وہ کرپشن میں تھوڑا پکڑا گئے کس میں پکڑے گئے وہ تو سب کو پتہ ہے نا جو میں پی ٹی آئی کا نام لوں گا میرے کو جیل میں ڈالے گا یہ کونسا وہ یہ انصاف ہے اچھا ہاں تو پھر انصاف کیسے ہوتا ہے انصاف ایسا ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ صحیح سلوک کیا جائیں جس طرح کا دوسری جماعت کے ساتھ ہوتے ایسا پی ٹی آئی کے ساتھ بہت شکریہ جناب اسلام علیکم والیکم سلام سارا اندار الیکشن میں کس جماعت کو بوٹتے ہیں انشاءاللہ حل صرف جماعت اسلام حل صرف جماعت اسلام علیکم بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم سلام بہت شکریہ میریہ وہ وڈنو مگ tentاقیش کیسے ہوتا ہے کیوں بکاوز عمران خان ہے Survened Urban کنٹری کشی اور ھرمراہ 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 کیسے کھڑا ہوا جمعیت کا تو انشاءاللہ ووٹ امانت ہے جمعیت کی مولانا کی امانت ہے وہ کیوں وجہ بس علماء کے ساتھ ہونا چاہیے بس یہی وجہ ہے بہت شکریہ جناب اسلام علیکم و علیکم سلام بہت شکریہ جناب اسلام علیکم میں کس جماعت کو ووٹ دیں گے ہم نے تو پیٹیا ہی کو ووٹ دیں گے وہ وجہ اس بات پسند ہے بہت شکریہ جی خان صاحب کو پسند ہے یہاں پہ بھائی موجود ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں ان کو تھوڑا دیسٹرٹ کریں گا اسلام علیکم بہت شکریہ جناب سلام 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 اندھا الیکشن میں کس جماعت کو ووٹ دیں گے ہمیں امران خان کو ووٹ دوں گے بہت شکریہ جناب پاکستان کی وائد امید ہے اور ہر لحاظ سے ایک بہت شکریہ جناب اور اماندار ریٹر ہے بہت شکریہ جناب اندھا الیکشن میں کس کا ووٹ ہے انشاءاللہ امران خان کیونکہ انہوں نے ہمیں شہور دیا ہے کہ ہر چیز کو خود سمجھ سکے مطلب ایسے معاملات جو میرے کے حال میں ہمیں کبھی نہیں پتا بہت شکریہ جناب اندھا الیکشن میں کس جماعت کو ووٹ ہے پیٹی آئی تمہارا تو ووٹ ہی نہیں ہے پھر پیٹی آئی پھر ہم پی ٹی آئی کا جگر ہے جگر ہے آپ نے ووٹ نہیں نہ بنا ہم ووٹ ہو گیا ہم پی ٹی آئی والے اچھا بیسے کیوں ووٹ دو گیا ہاں کیوں کہ عمران خان صحیح باندھا ہے اچھا بہت شکریہ جناب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے ناظرین کے اکثریت جو ہے جو پختون بھائی ہیں ہمارے وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں پر تو حل جماعت اسلامی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ جا اکثریت ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ووٹ جا وہ پی ٹی آئی کو دیں گے اسلام علیکم علیہ وسلام سر کس چماعت کو ووٹ دیں گے اندھا الیکشن میں کیا میں اردی نہیں ہے اچھا ووٹ بنا گے آپ کا پاکستان میں پاکستان میں امران خانہ آپ کس کو دوگے امران خانہ کو دیں گے انشاءاللہ امران خان کو جی آپ آن کس چماعت کو ووٹ دیں گے امران خان امران خان کو جی ناظرین یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اندھا الیکشن میں کس چماعت کو ووٹ دیں گے مزید لوگوں سے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا رہا ہے جو بھی آپ نے پیٹ بڑھنے والا غریب آدمی کا کچھ سوچتے ہی نہیں مہنگ بھائی وہ اوپر سے اوپر جا رہی ہے یہ دیکھو بڑے ہو گئے ہیں تم بڑھ دوری کار رہے ہیں جائیں گے ووٹ اندھا الیکشن میں آپ اپنے دیکھیں گے سوچیں گے کہ بھئی کس کو دیں گے ابھی تک سوچا نہیں آگا ابھی نہیں بہت دیکھیں گے بہت شکریہ جناب اسلام علیکم سر اندھا الیکشن میں کس چماعت کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی وجہ وجہ کے لیڈر ہمارا اچھا جی بہت شکریہ اسلام علیکم عمران خان اندھا الیکشن میں جناب کس چماعت کو ووٹ دیں گے عمران خان کو وجہ بس اچھا پندہ ہے ملک کیلئے چاہتا اچھا جی بہت شکریہ جناب ناظرین یہاں پر ہم موجود تھے راولپنڈک کے علاقے فیضاباد میں اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اکثریت جو عوام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اندھا الیکشن میں عمران خان کو ووٹ دیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب الیکشن ہوں گے کہ یہ جو اکثریت عوام کی جو رہے ہے آیا یہ ووٹ دینے کے وقت بھی اکثریت میں رہے گی یا پھر نہیں یا پھر یہ کسی اور جماعت کو ووٹ دیں گے اور ہماری دعا اور امید یہی ہے کہ کسی بھی جماعت کو لوگ ووٹ دیں ووٹ دنا عوام کا حق ہے عوام کا رائٹ ہے تو ان کو ووٹ ضرور دنا چاہیے اپنے مزمان عبدالرافق کو اس دعا اور امید کے حمران دیجئے جازت کے پاکستان اور پاکستان سے جوڑی تمام در چیزیں ترقی کے راہ پر گھمزن ہوں اللہ نے کے بعد